نبسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سکچر اکیڈیمی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آر آر بی گروپ ڈی پریچہ 2018 کے ہوئی پرانے پیپر کے پرشنوں کا بھاگ پانچ ماہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے 22 ستمبر 2018 کے تینوں سپٹوں کے جی کے اور جی ایس کے مہت پونٹ پرشنوں کا جو کہ آپ کے آگام اگزام انٹی پی سی اور گروپ ڈی کے لیے پہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلی دوستو بنا کوئی دید کی ہوئے آج کا یہ ہے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں سو ورسوں کی عبدی میں کتنے لی برس ہوتے ہیں سو ورس کی عبدی میں کتنے لی برس ہوتے ہیں تو کتنے چوبیس لی برس ہوتے ہیں سو ورس کی عبدی میں ریشت ہے جیواز پر ایدھن جلنے پر مفت کاربن نائٹروزن اور سلفور کے آکسائٹ کیا کہلاتے ہیں جیواز پر ایدھن جلنے پر مکت کاربن نائٹروزن اور سلفور کے جو آقسائٹ ہوتے ہیں ان کو عملی آکسائٹ کہا جاتا ہے عملی آکسائٹ کہا جاتا ہے گیل بو نو میٹر پریغم تو ہوتا ہے گیل بو نو میٹر کا پریغم کش میں کیا جاتا ہے تو اس کا پریغم گو بیددھدھارہ کی دستاگجات کرنے کے لیے گیل بو نو میٹر کا پریغم کیا جاتا ہے کی دشا گیا کرنے کے لیے لندن میں لائنڈرس کی پہلی مہلا سی ایو کون تھی لندن کے لائنڈرس کی پہلی مہلا جسی ایو تھی ان کا نام ہے انگا بیل دو اشتیاں ایک دوسرے سے کسی انسیوجی ارتا کے دوارہ جوڑی ہوتی ہے دوسرے کیا کہا جاتا ہے دوسرے اس کے لیے کہتے ہیں اس نائیو کہا جاتا ہے دس اوم کے پریتی رود میں پانچ پوائنٹ فائیو ایک ہی دھارہ پروابط ہو رہی ہے اور اس پریتی رود میں ایک منٹ سے پروابط ہونے والے جو آویس ہوتے ہیں ان کی ماترہ کیا ہوگی دوسری ماترہ تیس سینٹی گیٹ ہوگی یا تیس سی ہوگی انگلہ پریشن ہے پرمانو شنکیا سنتاون بالا تطب سم بندیت ہوتا ہے پرمانو شنکیا سنتاون بالا تطب جو ہے بھائی کس سے شم بندیت ہوتا ہے تو وہ دی بلوک سے سم بندیت ہوتا ہے پلی چطلا جلب ادی tutte پریوجنا کس ندی پر بنائی گئی ہے پلی چطلا جلب ادی Yazna یا ایک کرشنا ندی پر بنائی گئی ہے ایتھینال کو ایتھین میں پریوارتر کرنے کے لیے ڈی ہائیڈریٹنگ ایزنٹ کے روپ میں کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو ایتھینال کو ایتھین میں پریویتن کرنے کے لیے سادھ سلفیورک کا پریوک کیا جاتا ہے سادھ سلفیورک عمل کا پریوک کیا جاتا ہے آرڈو میٹر کا پریوک کس کو ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے آرڈو میٹر کا پریوک دوری ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے گیٹوے آف ہنڈیا کہاں پر اس دیت ہے گیٹوے آف انڈیا بومبائی میں اس تھی تھے فیفا منس آبار 2017 کس نے جیتا ہے فیفا منس آبار 2017 یا کرشتلی ایانو رونالڈو نے جیتا ہے بھارت کے شمبیدھان کی ماں شودہ سمیتی کی ادھیاکش کون تھے بھارت کے شمبیدھان کی سمیتی ماں شودہ سمیتی تھی اس کے جو ادھیاکش تھی ان کا نام تھا ڈاکٹر وی آر امبیٹ کا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر آئین آکسائٹ کا راشانک شوتر کیا ہوتا ہے آئین آکسائٹ کا راشانک شوتر کیا ہوتا ہے دو وہ ہوتا ہے فی2O3 ہوتا ہے کسی بندوق سے بلٹ داگنے پر بلٹ کی جو گتش اوجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوگی دو کسی بندوق سے دیاں بلٹ داگتے ہیں تو اس کی جو بلٹ کی گتش اوجہ ہوگی وہ بندوق کی تلنا میں ادھک ہوگی بندوق کی تلنا میں ادھک ہوگی ارجن پرسکال جیتنے والی دوسری بھارتی مہیلہ فٹوالر کون تھی ارجن پرسکال جیتنے والی دوسری بھارتی مہیلہ فٹوالر بنی ان کا نام تھا اوئی نام بیبینس دیوی انگلا فرشن ہے کہ کسی بستو کو مکھ فوکس پر رکھنے پر ابھی شاہی درپن دوارہ ننمیت پرتیبیم کا آکار کیا ہوتا ہے کسی بستو کو مکھ فوکس پر رکھنے پر جو ابھی شاہی درپن دوارہ ننمیت پرتیبیم کا آکار ہوتا ہے وہ ہے اتیادک اب بردت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آ بردت ہوتا ہے بزراز آٹو لیمیٹیٹ کے پہلے مکھ بارج ادھیکاری کون تھے بزراز آٹو لیمیٹیٹ کے پہلے مکھ بارج ادھیکاری ان کا نام تھا راکیس سرما انگرہ پرشن ہے کہ گروہ شاہی میں بھون کو پوشن پردان کرنے والا عورتہ کو کیا کہا جاتا ہے گروہ شاہی میں بھون کو پوشن پردان کرنے والا عورتہ کو پلے سینڈا کہتے ہیں پلے سینڈا کہا جاتا ہے وہ ابھی کریا جس میں ہنڈر پرسنٹ اینے سی ایل سے بجلی پاس کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو اس کے لیے کلوڈ چھار ابھی کریا کہتے ہیں کلوڈ چھار ابھی کریا کہتے ہیں بھارت میں سب سے پرانا تیل چھتر کونسے راج میں اسٹت ہے بھارت کا سب سے پرانا تیل چھتری ہے کونسے راج میں اسٹت ہے تو یہ پوروی راج اصم میں اسٹت ہے کنیا کماری میں اسٹت سب سے بڑا پبن اوجہ سا انتر کتنے میگا بارٹ بجلی کا اتبادن کرتا ہے کنیا کماری میں اسٹت سب سے بڑا پبن اوجہ سا انتر کتنے میگا بارٹ بجلی کا اتبادن کرتا ہے تو وہے کرتا ہے ایک ہزار پانسو میگا بارٹ بجلی کا اتبادن ہیلک ٹیکر کے برگی کرن کے انشار کس سموئے میں شامل جیوان میں پونتہ بکست نا بھی نہیں پائی جاتی ہے تو وہے کس میں مور رہنا میں نہیں پائی جاتی ہے ان تین تطموں کو ناویت کریں جن کے سب سے باہری سیل میں کیبل ایک ہی الکٹون ہوتے ہیں ان تین تطموں کو ناویت کریں جن کے سب سے باہری سیل میں کیبل ایک الکٹون ہوتا ہے وائی کون کون سی ہے تو ان کا نام ہے لیتین شوڑیم اور پوٹیسیم اس کے جو باہری سیل ہوتے ہیں ان میں کیبل ایک ہی الکٹون پستت ہوتا ہے انگلہ پریشن ہے کہ کس عبینیتہ کی آتم کتھا کا نام کھلم کھلا ہے کس عبینیتہ کی آتم کتھا کا نام کھلم کھلا ہے تو اس کا نام ہے رسی کپور جو آتم کتھا ہے اس کا نام ہے کھلم کھلا انگلہ پریشن ہے جتھر گرانتی دوارہ شرابت ہائیڈرو کلوریک امل کس اینجیم کی کریا کو آسان کر دیتا ہے جتھر گرانتی دوارہ جو شرابت ہائیڈرو کلوریک امل ہوتا ہے وائی پیپسین اینجیم کی جو کریا ہے اس کو آسان کر دیتا ہے پیپسین اینجیم کی اے ہال سلالک کن ساسکوں سے جڑے ہوئی ہیں اے ہال سلالک کن ساسکوں سے جڑے ہوئی ہیں تو یہ جڑے ہیں پلکیشن دیتی سے کنکو دوہجر اٹھارہ میں راشتی کالی داس شمبلن پریشکار سے سمانت کیا گیا تھا راشتی کالی داس شمبلن پریشکار سے سمانت کیا گیا تھا تو انجلی ایلا مینن کو یہ سمبلن پریشکار سے سمانت کیا گیا تھا ایک تطو کے سم استانے کی دربان شنکیہ دو سو انٹھانو ہے یدی اس کے ناویک میں ایک سو نوازی نیوٹرون ہے تو اس کی جو پرمانو شنکیہ ہوگی بھائی کیا ہوگی تو اس کی پرمانو شنکیہ برن پوائنٹ نائن سواری ایک سو نو ہوگی پرمانو شنکیہ 29 مارس 2020 کو کونسا دن منائے ہوگا 29 مارس 2020 کو ربی بار ہوگا کونسا پرشد بھارتی بلیٹ کلاری دوہا میں آیوجیت آئی بی ایس ایپ بیسو بلیٹس چیمپیونسیپ 2017 جیتی ہے کس نے پنکش آڈوانی نے جیتی ہے گھرسن بل کارک کرتا ہے گھرسن بل کارک یہ بل کی دسا کے بپریت کارک کرتا ہے انگلہ فرشن ہے کی کاربان دوارہ مجبوط باندھ کے گھٹن کا ایک کارن کیا ہوتا ہے کاربان دوارہ مجبوط باندھ کے گھٹن کا ایک کارن چھوٹا آکار ہوتا ہے بائیو منگلی اپ برتن کے کارن سے شوری ہوتا ہے اور شوری آست میں لگبک کتنے سمجھ تک دیری ہو شکتی ہے دوسر میں ایک منٹ تک دیری ہو شکتی ہے ایک بستو کو ایک اتتا درپن کے سامنے انانت درپن کے دھرووں کے بیچ میں اس تحت ایک بندو پر رکھا جاتا ہے تو ننمیت ہونے والے جو چھوی ہوگی وی کینسی ہوگی تو وی ہوگی آبھاسی اور چھوٹی چھوی بنے گی نیشت ہے کہ 80 کلوگرام درمان بالی بستو 6 او ایم ایس 6 او ایم ایس مائنس ون بیگ کے ساتھ گتیمان ہے پرنتو اتپن سمبیگ کتنا ہوگا تو اتپن سمبیگ جو ہے 48 کلوگرام ہوگا دو بالپوں میں سے ایک دوسرے کی طلعہ میں ادھک چمکتا ہے دو بالپوں میں ایک دوسرے کی طلعہ میں ادھک چمکتا ہے تو کونسے بالپ کا پرتی روض اچھ ہوگا تو وہ ہوگا دیم بالپ کا پرتی روض سب سے اچھ ہوگا مینڈلیپ کی آورد شانی میں اردبادر کولم کو کیا کہا جاتا ہے مینڈلیپ کی جو آوردر شانی ہے اس کو جو اردبادر کولم ہوتے ہیں ہے اس کے لیے سمو کہا چاہتا ہے ایک مشر دھاتو میں بیالیس پرشنٹ چاندی تھی یادی مشر دھاتو کی ماترہ ایک سو سینتالیس گرام تھی تو چاندی مشر دھاتو دوسرے دھاتو کی ماترہ میں کتنی تھی ٹھیک ہے یادی مشر دھاتو کتنی بیالیس پرشنٹ مشر دھاتو میں چاندی تھی اور یادی مشر دھاتو کی جو ماترہ ہے بھائی کتنی ایک سو سینتالیس گرام چاندی تھی ٹھیک کتنی ایک سو سینٹالیس گرام چاندی تھی تو باقی کی جو دھاتوے بھائی کتنی ہوگی تو وہ ہوگی دو سو تین گرام ہوگی انگلہ فرشن ہے کہ ادھیکان سری سپوں میں کیا ہوتا ہے ادھیکان سری سپ جو ہیں ان میں ایک تین ککچھی ہردائے ہوتے ایک سے تین ککچھی ہردائے ہوتے ہیں نیشت ہے کہ تھوست پگھلنے کے دور دار اس کا جو تاپمان ہے وہ کیا پریبرتن ہوتا ہے تو تھوست پگھلنے پر جو تاپمان ہوتا ہے وہ پریبرتن نہیں ہوتا ہے انگلہ فرشن ہے کہ کس کے انشار تطبوں کے گردھرم ان کے پرمانو بھاروں کو آورت پھلک ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے مینگلیب کا آورت نیم ابھیبہ میں پریجنن کی ایسا دیکھنٹن دوارہ ہوتا ہے دیکھنٹن دوارہ ہوتا ہے لٹماس بلین کس سے نشقاشت کیا جاتا ہے لٹماس بلین کس سے نشقاشت کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے لائکن سے نشقاشت کیا جاتا ہے 800 کلوگرام بھار میں ایک ایک کار کی بک کو پانچ میٹرہ پر سیکنڈ سے دس میٹرہ پر سیکنڈ تک بڑھانے کے لیے کیا گیا جو کارے ہیں وہے کتنا ہوگا تو وہے ہوگا تیس جول کے برابر ہوگا ملہ پرشن ہے کہ دو کلو گرام بہار والی ایک بستو چار میٹرہ پر سیکنڈ اشکوائے کے تورن سے گتی مان ہے اور اس پر لگنے والا سدھو بل کیا ہوگا تو اس پر لگنے والا سدھو بل ہوگا آٹھ نیوٹرن کے برابر ہوگا انگلہ پرشن ہے کہ پرتبی پر سب سے پرچل ماترہ میں کونسی دھاتو پائی جاتی ہے پرتبی پر سب سے پرچل ماترہ میں آمونی ایلیومونیوم گیس پائی جاتی ہے کونسی ایلیومونیوم دھاتو پائی جاتی ہے کونسی ارتک کی انترکوشی کا چھت بڑا ہوتا ہے کونسی ارتک کا جو انترکوشی چھت ہوتا ہے وہے بڑا ہوتا ہے تو وہے ہوتا ہے پیرین کائمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیرین قائمہ ہوتا ہے ایک برکتی کا تنتری کا کوشی کا کتنی لمبی ہو شکتی ہے ایک برکتی کا تنتری کا لگبک سو سینٹی میٹر تک کی ہو شکتی ہے لگبک سو سینٹی میٹر تک کی ہو شکتی ہے گتی کا دیتیا نیام در شادہ ہے گتی کا جو دیتیا نیام ہے وہ کسی بستو کے گتی کے پریبارتر کی در شد بل کی دسا میں بستو کا لاغو شد بل انپاتت در شادی ہے ایک سمپیڑت سپرنگ میں کونسی اوجہ ہوتی ہے ایک سمپیڑت سپرنگ میں کونسی اوجہ ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے اس تھیر اوجہ رہتی ہے کونسی اس تھیر اوجہ رہتی ہے آدھونک آورت شانی کے چھٹوے آورت کتنے تطبے موجود ہوتے ہیں آدھونک آورت شانی کے چھٹوے آورت ہے اس میں کتنے تطبے موجود ہوتے ہیں تو اس میں 32 تطبے موجود ہوتے ہیں کتنے کیول 32 تطبے موجود ہوتے ہیں انگلہ پیشن ہے کہ بھارت کا کون سا سہر ہگلی ندی پر بنا ہوا ہے بھارت کا کون سا سہر ہگلی ندی پر بسا ہوا ہے تو وہ ہے کول کاتا بسا ہے ہگلی ندی کے کنارے بھارت راشتیے کھیل دیواز کا مناتا ہے بھارت کا جو راشتیے کھیل دیواز ہے وہ 29 اگست کو منایا جاتا ہے جمہو کسمیر میں سری نگر میں اپنا آپریشن سرو کرنے والی بیدیسی ائرلائنز کون بنی ہے تو اس کا نام ہے ائر ایشیا بنی ہے ائر ایشیا کئی فائنینسروں کے مادیم سے شوکشت میں لگو اور مادیم ادھیوگوں کے بیعاپار پرابتیوں کے بط پوشن کی شویدہ کے لیے ایک آرلائن الیکٹرونک سرستہ گر تندر کونسا ہے تو اس کا نام ہے ٹریسڈ نام ہے ٹی آر ای ڈی ایس انگلہ پریشن ہے کہ آدھار آدھارت لیندین کے لیے آنکھ کی پتلی کے اسکین پرمانت کی شویدہ پیش کرنے بھارت کا پہلا بینک کون بنا ہے تو وی بنا ہے ایکسٹے بینک بنا ہے ایکسٹے بینک نندہ دیوی راشتی اور دھیان کس راج میں چامولی جلی میں استعت ہے نندہ دیوی راشتی اور دھیان کس راج کے چامولی جلی میں استعت ہے تو یہ ہے انگلہ پریشن ہے کہ بھارت سرکار نے نوٹ بندی کی گوشلہ کب کی تھی بھارت سرکار نے نوٹ بندی کی گوشلہ آٹھ نومبر دو جار سولہ کو کی گئی تھی فیمینہ میس انڈیا دو جارہ کا تاج کسے پہنیا گیا تھا فیمینہ میس انڈیا دو جارہ کا جو تاج ہے وہ انوکرتی باز کو پہنیا گیا تھا انوکرتی باز کو پہنایا گیا تھا کس ٹیم نے شید مستق علی ٹی ٹونٹی ٹوافی دھوجہ اٹھارہ جیتی ہے کس ٹیم نے شید مقتاز علی ٹی ٹونٹی ٹوافی دھوجہ اٹھارہ جیتی ہے تو وہاں جیتی ہے ڈلی کی ٹیم نے انگلہ پرشت ہے حمیدہ بانو بیگم کس کی ماں تھی حمیدہ بانو بیگم یہ سمراد اکبر کی ماں تھی کس کی اکبر کی ماں تھی وردگرند کا ادھیان کرنے کے لیے بجائے بارہ میں کونسا چینی بدھمان رہتا تھا وردگرندوں کا ادھیان کرنے کے لیے بجائے بارہ میں جوان جنگ نام کا ایک چینی بدھمان رہا تھا راشتی ایکتہ کے لیے اندرہ گاندی پرشکار 2015 سولا کس کو دیا گیا تھا راشتی ایکتہ کے لیے جو اندرہ گاندی پرشکار ہے وہ ٹی این کریشنا کو دیا گیا تھا ٹی این ٹی ایم کریشنا کو دیا گیا تھا انگلہ پرشت نے اپنا کہ ایک نکائے کے سمبیق میں پریویتن کی در کس کے شمانوپاتی ہوتی ہے تو ایک نکائے کے سمبیق میں پریویتن کی در لاغو بلکہ شمانوپاتی ہوتی ہے دسمبر 2017 میں بھارت کے کس دیس کے ساتھ رکھائن راج کے ساماجک آرثی بکاج کے لیے ایک شم جوتے پر ہستاکسر کیے ہیں تو ویہ کیے ہیں میامر دیس کے ساتھ کیے تھے گاندھی نے چمپارن نابا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسیوگ آندولن سن کیا تھا اور چمپارن برطمان میں کونسے بھارتی راج میں ایستی ہے چمپارن جو ہے یہ کہاں پر بیہار راج میں ایستی تھے انگلہ پرشت نے کہ 2017 کا مہیلہ ہاکی ایسیا کپ کتاب کونسے دیس نے جیتا ہے 2017 کا جو مہیلہ ہاکی ایسیا کپ تھا یہ کس نے بھارت نے ہی جیتا ہے کس نے بھارت نے جیتا تھا انگلہ پرشت نے کہ تیس گرام دربمان کی ایک بستو بیس میٹر پر شیکن کی آرم بھی گتی سے چل رہی ہے یدی اوپر ساٹھ نیوٹن کا مندق پر لگایا جاتا ہے تو اسے رکھنے میں کتنا سمائے لگے گا تو اس کو رکھنے میں دس سیکن کا سمائے لگے گا کتنا دس سیکن کا سمائے لگے گا نیشٹ ہے ایبو گریڈو سنکیا کس کے دوالہ اندروپیت کی جاتی ہے ایبو گریڈو سنکیا وہے این جیرو کے دوالہ اندروپیت کی جاتی ہے آکسیجن کے انوں میں کیا ہوتا ہے آکسیجن کے انوں میں دوہرہ سیوجک بند ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوہرہ سیوجک بند ہوتا ہے آر وی آئی کی باستک ریپورٹ دوہجار سولہ کے انوشار بیمدری کرنسے پرابت نوٹوں کا انمانت مولک کیا ہوگا تو وہے ہوگا پندرہ دسملاو 28 لاکھ کروڑ روپے پندرہ دسملاو 28 لاکھ کروڑ روپے ہوگا کندہ ریلو باند یہ اندھ پردیس راج میں استیت ہے شور کھیتی کو بڑھا دینے کے لیے کن سرکار دوالہ کون سی یوجنسنوں کی گئی ہے شور کھیتی کو بڑھا دینے کے لیے کن سرکار کے دوالہ کون سی یوجنسنوں کی گئی ہے تواہی کی گئی ہے کسان ارجہ سرکشہ اور اتھان کا مہا ابیان یوجنا کسان ارجہ سرکشہ ایبا مہا ابیان شروع کیا گیا ہے انگلہ پرشن ہے پرتی دھونی کس کے قرآن سے سنائی دیتی ہے پرتی دھونی ہمیں سنائی دیتی ہے یہ دھونی ترنگوں کے پراورتن کے قرآن سے ہمیں سنائی دیتی ہے پیمبہ دیپ کس کی کھیتی کے لیے پرشد ہے پیمبہ دیپ کس کی کھیتی کے لیے پرشد ہے تو یہ لونگ کی کھیتی کے لیے خوشد ہے پرمانو شنکیہ 58 بالا لیندھے نیٹ سنگلہ تطب کیا ہے پرمانو شنکیہ 58 بالا لیندھے نیٹ جو سنگلہ ہے وہ کیا ہے اس کا نام ہے سیری یم ستی پرثا پر پرتیبند لگانے کے لیے کس برس میں ادھی نیم پارت کیا گیا تھا ستی پرثا کو پرتیبند لگانے کے لیے سن 1829 میں ایک ادھی نیم پارت کیا گیا تھا کس میں پتلی کوشی کا بیتی کے ساتھ اپیکچھا کرت افسی percept کوشی کا بھی ہوتی ہے کس میں پتلی کوشی کا بھی ہوتی ہے اب ایک چھا کرت ابشی کوشی کا بھی ہوتی ہیں تو اے ہوتھی ہیں پیرین قائمہ ہوتی ہیں پیرین قائمہ ہوتی ہیں انگلہ پرشن ہے ماش 2017 کے بینگلو میں مہلا کے لیے آئیو جن بی سی سی آئی واشک پرشکار میں وی سی سی آئی لائف ٹیم آچیبمنٹ آباز کس نے جیتا تھا تو وہ جیتا تھا ساتا رنگا سوامی نے جیتا تھا سانتا رنگا سوامی نے جیتا تھا بیس کلو بارٹ کے انجن دوارہ دس سیکنڈ میں کیا گیا ادھکتام کار کتنا ہوگا تو بیس کلو بارٹ کے انجن کے دوارہ دس سیکنڈ میں کیا گیا کار ہوگا دو سو جول کلون جول کے بلاور ہوگا نیشٹ ہے کہ یدی سائیکل کی گتی دگنی ہو جائے تو گتیج اوجا کیا ہوگا یدی سائیکل کی گتی دگنی ہو جاتی ہے تو اس کی جو گتیج اوجا ہے وہ چار گنی ہو جائے گی یدی کسی گتیمان بستو پر کوئی بل آروپت نہیں ہے تو یہ کس کے کارن سے رک جائے گی تو یہ گھرسن کے کارن سے رک جائے گی نیشٹ ہے کہ یدی کسی بستو ساٹھ میٹرہ پر شیکن کے بیگ سے گتی کر رہی ہے تو چار سو اسی کی دوریتہ کرنے میں اسے کتنا سمائے لگے گا تو اس کے لئے کیوال آٹھ سیکنڈ لگیں گے آٹھ سیکنڈ لگیں گے انگلہ پرشن ہے کہ خدرہ بھکتان اور نیپٹان پرنالی کے سنبند سندر میں NPCI کا پون روپ کیا ہوتا تو وہاں ہوتا ہے نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا ہوگا ایک تتو کی پرمانو شنکیا 20 ہے تو اس کے راشاندے گن کس کے سمان ہوں گے تو وہاں ہوں گے BE4 کے سمان ہوں گے انگلہ پرشن ہے کہ 22 جنباری 2018 کو دابوش میں آیوجت ویشو آرثک منچ بارسک سنبیلن وی ایپ میں کس کو کرشتن پروشکار سے سمانت کیا گیا تھا دوہے شہروب خان کو کیا گیا تھا اندرہ گاندی اے لائف ان نیچر پستاک کے لیکھا کون ہے اندرہ گاندی اے لائف ان نیچر کے پستاک ہیں جے رام رمیس جے رام رمیس کے دوانہ لیکھی گئی تھی انگلہ پرشن ہے سوکچو بھارت مسن کے حصے کے روپ میں ہیدرہ آباد میں چار منار رکھ رکھاو کا کام کون سی کمپنی کے ہاتھ میں لے دیا ہے تو وہی لیا ہے انٹی پی سی انٹی پی سی کمپنی ہے وہے اس کس کا چار منار کا رکھ رکھاو کی دیکھ ریک کرتی ہے انگلہ پرشن ہے ریڈیو دوارہ اتپاد دھونی کس سے بڑھتی ہے ریڈیو دوارہ اتپاد دھونی ہے وہے آیام کے بڑھنے سے بڑھتی ہے آدھونک آورت سانی کے سموئے ایک میں موجود ایک مات آدھاتو کون سا ہے تو آدھونک آورت سانی کے سموئے ایک میں جو موجود ایک مات آدھاتو ہے وہے ہیں ہائیڈوزن پین اوپ تھلین کو سرکے میں ڈالنے پر گھولا جاتا ہے پین اوپ تھلین کو سرکے میں ڈالنے پر اس کو رنگ ہین گھول ہو جاتا ہے کہ ایسا گھول رنگ ہین گھول ہو جاتا ہے دوہجار اٹھارہ میں یوک کے پرشار اور بیکاس میں اتکرشت یوگدان کے لیے پردان منتی نرند موڈی کا پرابت کرتا کون تھا تو وہ تھا وشونات منڈلک کون تھا وشونات منڈلک تھا انگلہ پرشت ہے کہ دوہن شوڑے کی ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ عبکریہ کرنے پر کونسی گیش نکلتی ہے دوہن شوڑے کی ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ جو عبکریہ کرنے پر گیش نکلتی ہے وہ ہوتی ہے کاربن ڈائ آکسائٹ گیش ہوتی ہے نیشٹ ہے کہ کسی انوپات کے پہلے پت کرمسہ دو پانچ اور اکیس ہے اس کے چوتھے پت گات کی جیئے تباہ ہوگا کتنا پیتیس ہوگا بگیان اور پردگی سنڈی میں بھارت گورپ پرشکا دوہرہ سترہ سے کسے سممانت کیا گیا تھا بگیان اور پردگی سنڈی میں جو بھارت وہ گورپ پرشکا دوہرہ سترہ ہے وہ ہے انیل کے ترپارٹی کو پردان کیا گیا تھا ایک دیورشی انتر راشی کرکٹ میں دوہرہ ستک بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاری کون ہے تو ایک دیورشی انتر راشی دوہرہ ستک بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاری کے نام ہے فقار جمر کس کی راشانک بسیشتہ ایک سمان ہوتی ہے پرندو پرمانو درمان سنگیا ون بن ہوتی ہے کسی راشانک بسیشتہ ایک سمان ہوتی ہے پرندو پرمانو درمان سنگیا ون بن ہوتی ہے اس کو سمستانک کہا جاتا ہے